سازش ہے یہ آپ سے اسلامی آپ کے اسلامی اخلاقیات کو کھینچنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اسلامی ثقافت کو آپ سے دور کرنا جاتے ہیں یہ آپ سے اسلامی کلچر کو آپ سے دور پھینکنا چاہتے ہیں اس لیے ننگے لباس میں عورتیں آ رہی ہیں ننگے لباس میں مردار ہیں جن کو دیکھنا ہی لانت ہے تو ایسا لباس استعمال کرنا لانت کا مجھے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یا تو کسی مفتی کا فتوہ بندہ کہیں یہ بھول گئے یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے یہ تو نبی علیہ السلام کی کیا ہے اسی تنا عورت یہ تو مرد کی ستر کی بات کی عورت کا ہاتھ اور پاؤں کے سوا کوئی چیز بھی دیکھنا جاہز نہیں دیکھنا سمعار یہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں کو بہت تکتا رہے کیسے ہیں مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں چھپاتی بقاہ سارا جسم چھپا ہوا تو اب گناہگار نہیں ہوگا مطلب یہ ہے مرد کے لئے ان کو بھی گھر گھر کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہمارے فوقانے تو اتنے تک لکھا ہے کان کھولنے ذرا کان دور ایک پتھر پڑا ہوا ہے کیا پڑا ہوا ہے البحر و رائک میں یہ موجود ہے اور بہت ساری کتابوں اور بندے نے دور سے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ کوئی عورت ہی ہے اس نے سمجھا یہ کوئی حالہ کے حقیقت میں کیا تھا دور سے دیکھنے والے مرد نے سمجھا یہ کوئی تو اس کو گھر گھر کے دیکھنا شروع کیا تو یہ بھی گناہ ہے غور تو کریں آپ اسلام آپ کی آنکھوں کی کتنی حفاظت مانتا ہے اسلام کہتا ہے گندگی پہ یہ نہ جائیں آنکھیں دیئے قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرنے کے لئے آنکھیں دیئے راستے کو دیکھ کے حلال روزی کمانے کے لئے آنکھیں دیئے راستے کو دیکھ کے چل کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آنکھیں دیئے اس سے راستوں کو دیکھ کر بندہ اپنے عزیز و اقارب دوست عباق کو ملنے کے لئے جا سکتا ہے کئی دین کے نیو کام ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ تو خدارہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں کہ کال ہم نے سنا عورت کا چہرہ بھی ستر میں نہیں ہے کال بھائی محسن جب بیان کر رہے تھے تو وہ نماز کی بات کر رہے تھے کس حالت کی بات کر رہے تھے کہ نماز کی حالت میں عورت کا چہرہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اور الٹی سائے اور اس کا پاؤں جو ہے یہ ظاہر ہوگا بکا پورا جسم عورت کو چھپانا شرط ہے یہ نماز کی بات وہ کر رہے تھے ہم کر رہے ہیں باہر نکلنے کی بات عورت کو چہرہ چھپانا ضروری ہے جب باہر نکلے گی سارا فتنہ ہی ہمارے جوانے میں چہرے سے اٹھ رہا گیا سارا فتنہ ہی ہی سے حدیث پاک کیا آپ نے سنی سرکار مدینہ جب غسل فرماتے تو غسل کے بعد کیا نہیں فرمایا کرتے تھے تو معلوم ہوا یہ سنت ہے غسل کر کے اسی کے ساتھ نماز پڑھیں وضو نہ کریں یہ سنت مبارکہ ہے یہ کیا ہے اب آج ہیں غسل کے فرائز غسل کے احناف کے ہاں غسل کے تین فرض ہیں غسل کے کتنے فرض ہیں فرض کا حکم تو آپ نے کل سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا میں پھر ارز کر دیتا ہوں جو چیز کسی عبادت کے لیے فرض ہو جو چیز کسی عبادت کے لیے کیا ہو جب تک وہ چیز پائی نہیں جائے گی وہ عبادت نہیں ہو سکتی اب غسل جب بندے پر فرض ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے کتنے فرض ہیں تین اونچی بولیں اس کو دورائیں اس کو یاد کریں کتنے فرض ہیں اگر ان میں کوئی ایک بھی رہ گیا بندہ ساری زندگی نپاک رہے گا وہ پاک ہو سکتا بھلے کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور جن جن کو پتہ نہیں تھا آج سن رہے ہیں تو کوئس کے بعد جا کے سب سے پہلا کام یہی کریں کہ اس اعتبار سے غسل کر لیں جن پہ کبھی غسل فارض ہوا اور ان کو اس طریقے کا علم نہیں تھا وہ گیا بس شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اس کو چلا دیا غسل کر کے چار پنچ کلمیں پڑھ ڈالے سمجھنے لگا میں پاک ہو گئے ہوں اسلام کہتا ہے تو ابھی تک پاک نہیں ہوا تو ابھی تک پاک کلمیں پڑھنے سے تو کوئی پاک نہیں ہوتا بندہ بلکہ اس حالت میں تو کلمیں پڑھ نہیں گناہ ہے جیسے حالت میں بندہ غسل کر رہے ہوتے ہیں وہاں کلمیں پڑھ نہیں جرم ہے گناہ ہے کتنے فرض ہیں غسل کے جس بندے پر غسل لازم ہو جائے اگر اس نے یہ تین کام کر لیا وہ بندہ پاک ہو جائے گا بندہ کیا ہو جائے گا بڑے آسان سے نمبر ایک غرارہ کرنا کلی بھی لیکھ سکتے ہیں کلی کرنا غرارہ کرنا اس حالت میں کلی اور غرارہ کرنا کہ پورے موں میں پورے حلق تک کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے بلکہ اس سارے موں میں پانی بہ جائے پانی مسنا پانی مسا ہوا تو وہ تو مسا ہوگا دھلنا تو نہیں کہلائے دھلنے کی طریفے وہاں سے پانی بہ جائے وہاں سے پانی غسل کا پہلا فرض کیا ہے جتنے بھائیوں کو اللہ نے کان دیئے اور زبان بھی وہ سارے بول ہیں جس کو نہیں سمجھا جائے ہوگے آپ کے بولنے سے سمجھا جائے گی غسل کے تین فرضوں میں سے پہلا فرض کھونسا ہے اور کس طرح کلی کرنا کہ پورے موں میں حلق تک کوئی جگہ بھی بال برابر خوشک ہتھا کہ ایک بندے نے چھلی وزارہ کھائی ہم مثال دے رہے ہیں اور اس کے کھانے کے بعد اس پہ کیا لازم ہو گیا غسل لازم ہو گیا چھلی کھائی فرض کے اس کے بعد جنسی تعلق بیوی سے قیم کیا تو غسل لازم ہو گیا اب جب بندہ چھلی کھاتا ہے تو لامہ اللہ چھلی کے کچھ ذرات بندے کے دانتوں میں اکثر کے دانتوں موں کرے کسی کے دانتوں میں نہ بھی رہتے ہیں ہم اکثریت کی بات کریں اب جب غسل کرے گا تو اس کی کلی کرنے سے پہلے ضروری ہوگا جو کچھ اندر پھنسا ہوئے اس کو نکالے اس کو اگر نہیں نکالے گا تو اس جگہ تک پانی جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل کا پہلا فرض ہے جب فرض رہ گیا تو بندہ پاک ہو سکتا ابھی آپ کو فرض کا حکمت آئے ہاں البتہ کسی کا دانت ہلتا تھا دانت بزرگی کی وجہ سے عمر کے وجہ سے ہلنا شروع ہو جاتا یا اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گیا اب کسی ڈاکٹر نے جو دانتوں کے ماہرین کسی مثالے کے ساتھ کیمیکل کے ساتھ اس کے دانتوں کو نہ جمع دیا سمجھ آرہی ہے میری بات کیا اب بندہ کہے کیا اس کو بھی چھوڑانا پڑے نہیں ہر وہ چیز جس کے چھوڑانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ محافہ اس کے اوپر سے پانی گزر جب بندہ پاک ہو جائے گا کیونکہ جو ڈاکٹر نے مثالہ اندر لگایا ہے نا دانت کو جمعنے کے لیے اس کو اگر ہم باہر نکالنا چاہیں گے تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا کسی اس کا سامنا ہوگا اسلام بندے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں جاتا تو اسلام نے کہا تیرے اوپر یہ مثالہ محاف اس کے اوپر سے پانی گزر جائے تیری کلی والا فرض ادا ہو گیا کلی والا فرض ادا ہو گیا اسی تنا جب ہم کھانا کھاتے ہیں عامالت میں تو بریک بریک ذرات کھانے کے دانتوں کے اندر بساقت پھزت ہے اس حالت میں کسی نے غسل جنابت کیا اور وہ بریک بریک ذرات رہ گئے تو یہ بھی شرن محاف ہے یہ بھی شرن کیا ہے یہ تھا غسل کا پہلا فرض اب غسل کا دوسرا فرض فوقہا کی اسلام ہے پہلے فرض کو المدمدہ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کو کلی کرنا یا غرارہ کرنا اور فوقہا کی اسلام ہے غسل کے دوسرے فرض کو استنشاق کہتے ہیں یہ آپ کے سوالات کے متعلقہ باتیں نہیں ہیں یہ ان کے لئے ہیں جو پڑھے لکھے اس کو سنیں گے بادری انٹرنیٹ استنشاق کا معنی کیا ہے عربی دوبار کا لحظہ ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی اب دوسرا فرض غسل کا ناک کے دونوں سراخوں میں سخت ہڈی تک کہاں تک پانی کو یوں اوپر چڑھانا کہ سخت ہڈی تک دونوں سراخوں میں پانی اس طرح بہ جائے کہ کوئی بال برابر جگہ خوشک یہ غسل کا دوسرا فرض ادا ہو گئے غسل کا تیسرا فرض اور آخری فرض اندہ احناف سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پورے جسم پر اس طرح پانی کا بہ جانا کہ پورے جسم میں کوئی بال برابر جگہ خوشک جس بندے پر غسل لازم ہوا خواہ احتلام کی وجہ سے خواہ بیوی سے جنسی تعلق کی وجہ سے خواہ عورت کے حیز کے خون ختم ہونے کی وجہ سے خواہ نفاس کے خون ختم ہونے کی وجہ سے جب تک یہ تین باتیں نہیں اپنائے گا وہ بندہ نہ پاک ہے نہ پاک ہے نہ پاک ہے نہ وہ نماز کے قابل نہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے نہ وہ تواف کے قابل نہ وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل گوئے ہاں وہ بیچارہ بس بھٹا کر آئے اپنی زندگی برباد کارے اپنی زندگی اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا تو الٹا اللہ کی لعنت اترے گی نپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے والے پر اللہ کی کیا اترتی ہے اللہ کی نرازگی اترے اللہ طرح نراز ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں اس مسئلے ایک منہ جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھے گناہ ہے کہ نہیں ہے یار بغیر وضو کے پار رہے تو گناہ اور جو بغیر غسل کے پار رہے وہ تو بڑا گناہ ہے کیونکہ وضو حد سے اصغر ہے اور غسل پارز ہو جائے تو حد سے اکبر ہے تو جس جس بھائی کو بھی یا بہن کو اس طرح غسل کرنے کا پتا نہیں تھا برائے مہربانی وہ اپنا غسل اس طرح جا کے کر لے تاکہ جو پیچھے ہو گا ہے اللہ اپنی رحموں سے واپ کرے اگلی نمازیں تو درست ہو جائیں نا اگلی نمازیں تو درست ہو جائیں یہ تھے غسل کے فرائض بشرتِ صحت و زندگی انشاءاللہ الرحمن کل آپ کو غسل کی سنتیں عرض کریں گے یہ جو طریقہ تھا اس کی وجہ سے صرف اتنا تھا کہ بندہ پاک ہو جائے گا غسل کرنے کے اس کو ثواب نہیں ملے گا جو کل باتیں آپ کو لکھوائیں گے کم و بیش سولہ کے قریب قریب تو ان کے ساتھ غسل کریں گے ان سولہ باتوں کی رہیت کرتے ہوئے تو پاک بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ سواب بھی ملے گا ساتھ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمایا آمین بجاہِ نبی القریم علیہ السلام والتسلیم سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد بعض لوگ خصوصاً سردیوں میں جب نماز میں آتے ہیں تو اپنے اوپر کیا لی ہوتی ہے گرم سی چادر خیس جو بھی اسطلاح لے لیں تو کہنے انہوں نے اس طرح لی ہوتی ہے عورتیں جس طرح نقاب نہیں کرتی نماز میں مرد کی حالت اس نے آدھا چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ بھی چادر کے کہنے کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے ہمارے خوکہ اسلام کے نزدیک قرآن و سنت کے روشنی میں اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے چاہے کتنی سردی ہو چہرہ مکمل ظاہر ہونا چاہیے چہرہ مکمل کیا ہونا چاہیے اور یہ جو ہاتھ ہیں آپ نے نماز میں باندھنے ہیں یہ آپ کی چادر کے اوپر ہونے چاہیے چادر نیچے ہونی چاہیے ہاتھ چادر کے چادر نیچے ہونے چاہیے بگا جسم کو پر بھلے چادر آجا کوئی مضاقہ دو چیزیں آپ کی زہر ہونے چاہیے نمبر ایک نمبر دو آپ کی نماز درست ہے ورنہ مکروہ سلو علی الحبیب کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کے نیچے عورتیں مہندی کا استعمال کرتی ہیں بقاعدہ طور پر اس سوال کی ضرورت ہے کیا اس کی اجازت ہے شرم پہلے ایک حدیث پاک سن لیں پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہے گا مرد کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانا گناہ ہے مرد کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانا کیا ہے بھلے اس کی شادی ہی کیوں نہ ہو سرکار علیہ السلام سیم ایسے بندے سے نراز ہیں جو مردوں نے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پر کیا لگا ہے ایک اور حدیث بھی سننا ہے مشکات شریف میں یہ حدیث ہے کس ایک حدیث پاک ہے کہ اگر مرد کو ضرورت ہو میڈیکل کی دنیا میں گرمیوں میں ہے بندے کوئی اتنی گرمی لگی جناب پہوں سے آگ نکل رہی ہے پہوں جلتے ہیں پھر بعض حکماء اور طبیب کیا کہتے ہیں آپ اپنے پہوں پہ کیا لگا لو تو یہ مشکات میں حوالہ اس کا موجود ہے جب مرد کو ضرورت پڑ جائے تو مرد کے لیے بھی پہوں کے نیچے مہندی لگانا جائز ہو جاتا ہے مرد کے لیے بھی پہوں کے نیچے مہندی لگانا حالانکہ اس کے لیے ہاتھ پہ مہندی لگانا کیا تھا اسلام میں گناہ تھا نجائز تھا جب ضرورت پہ اس کو اسلام نے کیا دے دیئے اب عورت کی طرف آئیں جو آپ کا سوال آئے عورت کے لیے ہاتھ پہ مہندی لگانا کتنا ضروری ہے پہلے یہ سمجھ لیں سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت بیعت ہونے کے لیے آئی تو عورتیں نا آپ سے جب بیعت کرتی تو عورتیں باپ پرد بیٹھا کرتی تھے سرکار نے کبھی بھی کسی عورت کو بغیر پرد دے کے بیعت نہیں فرمایا دیکھیں سرکار کتنے بڑے پریزگار متقی کہ کوئی مثال